موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے تمام انسانیت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں تین صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ جن سے ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ملتی ہیں صفت اول پہلی صفت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کی جائیں تمام انسانیت سے بڑھ کر اور دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مومن بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے محبت کی جائیں دنیا کے اغراض و مقاصد سے ہٹ کر کوئی دنیا کے مفادات سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لئے اپنے مومن بھائی کے ساتھ محبت کی جائیں اور تیسری صفت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفر کو مکروح جانا جائے جس طرح کے آگ کے اندر جانے کو مکروح جانتے ہو فرمائے کہ اس طرح کفر کو مکروح جانو اور کفر سے کراہیت کا اظہار کرو یہ تین صفات ہیں رسول اللہ کے ساتھ تمام انسانیت سے بڑھ کر محمد انسانیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے محمد اور کفر سے نفرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تین صفات سے ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت محسوس کرو گے ایک عرابی اور دہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی قیامت کب قائم ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا میرے سے پوچھتے ہو آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے اس عرابی اور دہاتی شخص نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزو کی اندر میں بہت پیچھے ہوں نفلی صدقات کی اندر میں بہت پیچھے ہوں لیکن ایک بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرعو مامن احبا کہ دنیا میں آپ کو جس شخصیت کے ساتھ محبت ہے جس انسان کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ محبت ہیں تو قیامت کے دن میری معیت اور میرا ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے تو قیامت کے دن اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا اور نبی کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب اللہ کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرتے ہیں یقینا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ومن ابغزنی فقد ابغز اللہ آب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے سے نفرت کرتے ہیں یقینا وہ اللہ سے بھی نفرت کرتے ہیں یعنی اگر نبی سے محبت کی جائیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ محبت نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت کبھی بھی نہیں مل سکتی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت دو باتیں ہیں آپ کے ساتھ محبت کرنا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیجئے حضرت معاذ اور معوز کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کو ان دو بچوں نے حلاک کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے پاس دونوں بچے یہ دورتے ہوئے حاضر ہوئے اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے اسے مارا ہے میں نے اسے حلاک کیا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب یہ بچے میرے پاس آئے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے میں نے کہا ابو جہل کا تم کیوں پوچھتے ہو کہا اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور جو رسول اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پر رہنے کا قابل نہیں ہے لہٰذا دیکھئے کہ ماد اور محووز دو بچے ان کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی تو اگر ہم نبی کے ساتھ محبت کریں گے ایمان کی حلاوت ملے گی اور نبی کا ساتھ ملے گا اور جنت ملے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملے گی اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حالا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائل المسلمين احسن کے د completamente ساتھ بڑھ ress Policy لاگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑھ کریں گے